ایک طرف تو کب بھیجا ایک طرف کہا اللہ میرا شہید ہے کھل کفا باللہ شہیدہ اب ایک گواہ میں تھوڑی ضعیفی ہوتی ہے دو گواہ ہونے چاہیے اس لئے اللہ نے کہا جیسے وہاں پر رسول کے بعد اپنے کو شہید لایا ہے ایسے رسول کے بعد اس دوسرے کو شہید لایا ہے کھل کفا باللہ شہیدہ ان سے کہے میں تیرے لئے کافی ہوں کوئی کیا کافی ہوگا میری مدد تیرے لئے کافی ہے کفا باللہ شہیدہ اور دوسرا کون سا ہے تیرے لئے ایک تو میں ہوں اور دوسرا وہ ہے وَمَنْ اِنْدْهُ عِلْمُ الْقِتَابِ اور تیرے لئے دوسرا شہید وہ ہے جو علم کا عالم ہے علم کا عالم ہے یعنی بتا یہ دیا کہ محمد کی تزدیر کوئی جاہل نہیں کر سکتا جب تک کہ عالم نہ ہو جاہل نہیں کر سکتا جب تک کہ عالم نہ ہو اب یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا جس کی تزدیر کے لئے عالم ہونا ضروری ہے وہ چالیس سال تک جاہل رہے گا وہ چالیس سال تک جاہل رہے گا اور وہ کافی ہے تیرے لئے جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس لئے مولا نے اس علم کو ظاہر کیا تھا ورنہ کسی معصوم نے ظاہر نہیں کیا آنے کے بعد کسی بھی امام نے قرآن و تورات و انجیل و زبور کیوں نہیں سنائی سب برابر ہے جیسے علی عالم ہے ویسے ہسن بھی عالم ہے جیسے ہسن عالم ہے ویسے ہسین بھی عالم ہے جیسے ہسین عالم ہے ویسے ہی سجاد بھی عالم ہے اور جیسے سجاد عالم ہے ویسے ہی باقر بھی عالم ہے ویسے ہی صادق بھی عالم ہے ویسے ہی قاذم بھی عالم ہے ویسے ہی امام رضا بھی عالم ہے ویسے ہی امام جواد بھی عالم ہے ویسے ہی امام حادی بھی عالم ہے ویسے ہی امام عسکری بھی عالم ہے ویسے امام زمان بھی عالم ہے لیکن کسی امام نے ہا کر اپنے باپ کی گوت میں سور مومنوں نہیں پڑھا حالانکہ سب امیر المومنین ہیں سب کے پاس علم ہے چونکہ وہاں پر تصدیق علم کی ضرورت نہیں تھی اس لیے سب امام ایک گودی میں دوسرا خموش رہا جہاں پر بولا وہاں پر وہ بولا کہ یہ بتانے کے لیے کہ جب پہلا عالم ہوگا تو آخر میں بھی عالم ہوگا اس کے پاس علم ہوگا تو اس کے پاس بھی علم ہوگا اور اس لیے سور مومنون پڑھیں کہ امیر المومنین نے انتخاب اس صورت کا اس لیے کیا جو میری اپنی عقل کام کرتی ہے کہ مجھے شہادت کافروں سے منافقوں سے فاجروں سے نہیں چاہیے میں تو مومنوں کے لیے بات کرنا ہوں آج بھی ہمارا یہی کہنا ہے آلی کی شہادت ہمیں منافقوں سے نہیں چاہیے ہمیں تو مومنوں سے چاہیے ان کے پاس کل بھی شہادت تھی آج بھی شہادت ہے اس لیے قرآن نے کہا وہاں پر خدا نے کہا کہ وہ شاہد ہے جو کتاب جو عالم ہے عادل ہے یہاں پر نبی کی شہادت کے لیے کہا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس لیے مولا نے جب بھی کبھی موقع ملا اپنی فضیلت بیان کرنے کا لوگوں کو سمجھانے کا تو ان سے یہی کہہ کے سمجھایا کہ تم میری فضیلت کو سمجھو میری اصل فضیلت بسترب سونا نہیں ہے میری اصل فضیلت خیبر کا در اکھارنا نہیں ہے وہ تو بات ہے لوگ جو آفتاب کو پھیر دے اس کی خیبر کی بات کیا کر رہا ہوں جو چاند کے جو ٹکڑے کر دے اس کے لیے خیبر کی بات کیا کر رہا ہوں جو ستارے کو بلالے اس کے لیے خیبر کی حقیقت کیا ہے مولا نے کہا میری اصل فضیلت یہ ہے کہ خدا نے مجھے محمد کی گواہی کے لیے اپنے برابر رکھا ہے مولا سلامت اپنے برابر رکھا ہے اور جب سائل جانے لگا اس نے یہ سن کے جانے لگا کہ آپ کو برابر رکھا ہے تو مولا نے پھر اسے پکڑ لیا کہا میرا کام ہے تجھے سمجھانا تو ابھی بھی نہیں سمجھا کہا مولا یہی تو سمجھانا چاہتے ہو کہ جیسے آپ نے شہادت دی ویسے ہی خدا نے بھی دی کہا میں تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جلے دماغ میں یہ بات نکل جائے کہ خدا کے پاس زبان نہیں ہے خدا کے پاس آنکھ نہیں ہیں خدا کے پاس ہاتھ نہیں ہیں پھر پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس نے محمد کی نبوت کی شہادت کیسے دی مولا نے اس سائل سے پوچھا پھر یہ بتا اس کا علم بڑھارت ہے کہ خدا نے پھر محمد کی نبوت کی شہادت کیسے دی شہادت کے لیے تو زبان چاہیے شہادت کے لیے تو ہاتھ چاہیے شہادت کے لیے تو آنکھ چاہیے وہ رکیہ کہہرت مت کر خدا نے ایسے اسماں خلق کیے ہیں کہ ان کی شہادت خدا کی شہادت ہے کہ مولا وہ کیسے کہ خدا کے بیہیف میں مجھ علی نے اللہ کی طرف سے بھی شہادت دی اور محمد الرسول اللہ کی دی ان کی آبنے مشکل میں انبھیاء نے کہا نہ دے علی خیبر میں مصطفیٰ نے کہا نہ دے علی خیبر میں مصطفیٰ نے کہا نہ دے علی تو یہ تو اللہ کا اپنا اسم ہے جو اس نے رسول کو دیا اور اس کو دیا جو علم ہے اب اگر یہ کہہ دیا جا اس سے مراد لوگوں کیا ہے کہ جو عالم ہے عالم کیا دے گا عالم کیا دے گا عالم کی بات یہ ہی ختم ہو گئی کہ پی ایس ڈی ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اس کی ڈگری قبر میں کیوں نہیں رکھ دیتے جب اسے دفن کر رہے ہو تو ڈگری بھی دفن کر رہا فرشتے دیکھ لے گئے کہ یہ بی اے پاس تھا یہ ایم بی بی ایس تھا یہ ایف آر تیس تھا اور بڑھاؤ یہ فوجی جرنل تھا یہ کرنل تھا یہ ڈی ایس بی تھا یہ ایس بی تھا تو کچھ پڑھ گئی تو بنائے اگر بے پڑھے بنتے تو مجھے بنا دیتے ورکہ نا آپ نے تو مانا شہادت اس علم کی نہیں ہے ورنہ یہ علم تو ناکس ہے بلکل ناکس ہے اس علم والا نہ تو محمد کی شہادت دے سکتا نہ اللہ کی شہادت دے سکتا نہ علی کی شہادت دے سکتا بلکہ اس علم والا دے سکتا ہے کہ جو اس کا نام علیم ہے تو وہ بھی آتے وقت علیم ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تُو اللہ ہے اور تُو محمد ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا اس سے مراد مالا یہ نہیں ہے کہ ہر مسجد کا مولوی آکے کہہ لے اللہ اکبر کہہ رہے ہو تو اللہ اکبر ہو گیا گیا دل کے بیلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تم نے اللہ اکبر کہا تو اس سے اللہ اکبر ہو گیا گیا تم اللہ کے گواہو وحدہو لا شرکلو تشوت پر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شرکلا تو وہ تو وحدہ تمہارے کہنے سے نہیں ہے تمہارے کہنے سے نہیں ہے تمہارا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تم اس کہنے سے جانوروں سے ہر جاؤ گے تم جانور نہیں رہو گے ورنہ یہ نہیں کہا تو گذہ کہنا ہو گے مانا شہادت اس نے رکھی اس لیے ہے کہ آپ کبھی گھوڑے کو شہادت دیتا وہ نہیں سنو گے کبھی گذہ کو شہادت دیتا وہ نہیں سنو گے یہ شہادتیں دلوائی اس لیے ہیں آپ کی مردی حیوان رہو نہ دو آپ کی مردی حیوان نہیں رہتے ان کی شہادت دی دو دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں کوئی فائدہ ہوگا میں یہ قرآن کی آیت پڑھنا تھا یہ سورہ حشر کی آیت ہے وَإِذَلْ بُحُشُ وَحُشِرَتْ اس وقت تو یاد کرو جب ہم جہنوروں کو لائیں گے سورہ قرآن یہ تو حدیث نہیں ہے ہم جہنوروں کو لائیں گے اللہ گدھے کا کیا حساب ہے گھوڑے کا کیا حساب ہے عمل کیا ہے جو حساب ہوگا مانا اتنا دوڑتا ہے پھر بھی کوئی عمل ہی نہیں اور آپ صحیح میں دوڑیں کتنا عمل ہے مانا عمل جو ہے وہ انسان کا ہے ہیوان کا نہیں قرآن کہہ رہا ہم ہیوان کو لائیں گے تو یہ خدا ہے کون سے ہیوان ہیں جنہیں لائے جائے گا جنہیں بلائے جائے گا جن کو تو کہے گا کہ یہ ہیوان ہے مانا وہ چار پیر والے نہیں ہوگے وہ دو پیر والے ہوں گے لیکن قسلت میں چار پیر والے ہوں گے انہیں کہا جائے گا کہ یہ وہی ہیں جو شہادتِ ولایت نہیں دیتے تھے انہیں بلا کے لائے جائے گا اس لئے کہا وہ حوش و حوش رت اس وقت کو یاد کرو جب ہم جانواروں کو کھٹا کریں گے کوئی بکرہ پیڑی نہیں بنانی ہے کوئی بکروں کا بازار نہیں ہے کوئی گھوڑوں کی زندگی نہیں ہے وہ ایک سیکس کو پکڑ کے لائے تھے اس نے بکری چورا لی تھی کسی کی جانوار چورا لیا تھا پکڑ کے لائے خاضی کے سامنے تو اس نے کہا خاضی نے کہ دیکھ تو انہیں کیا چورایا کہلے میں نے کچھ بھی نہیں چورا کہلے یہ آدمی گواہ ہے تو ایک جانوار لے کے گھر میں بھسا ہے کہلے یہ ایسے جھوڑ بولا ہے کہاں ہے بتا کوئی جانوار میرے پاس ہے پھر میں دیکھ لو اور سب نے کہا اس نے ایسے ہی کیا ہے تو خاضی نے کہا میں ایسے من سا لیتا ہوں کہلے دیکھ بھائی یاد رکھنا قیامت کا دن وہ ہے جس میں شہادتیں ہوں گئی تو ہر چیز شہادت دے گی کہلے پھر کون کون دے گا کہلے وہ جانوار جو تُو نے اس کا چورایا ہے وہ خیامت میں آکے تیری گواہی دے گا کہ تُو نے چورایا ہے اس نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا دوبارہ کہنا کہلے وہ جو چورایا ہے وہ آکے گواہی دے گا تو کہلے وہ جانوار آئے گا نا جانوار آئے گا نا کہلے ہاں آئے گا کہلے دھگڑی ختم ہو گیا میں کان پکڑ کے دے دوں گا تیرا جانور سمجھا جو میں نے چورایا ہے وہ لے جائیے پڑا جائے جائے تو اس میں چوری کا معاملہ تھوڑی ہوگا اس میں تو میری امانت داری کا معاملہ ہوگا کہ میں نے وہاں لیا تھا یہاں دے دیا اٹھا گیا مراد شہادت سے یہ نہیں ہے سرکار قرآن نے کہا میرے حبیب انہا ارسلناک شاہدن میں نے تجھے گواہ بنایا کس چیز کا گواہ کیسا خدا گواہ ہے اسی کا مظہر ہے اسی اسم کا مظہر ہے خدا گواہ ہے نبی بھی گواہ ہے آپ گھر میں بیٹھیں خدا گواہ ہے آپ بیوی سے کیا بات کر رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ مومن کے لیے کیا ارادہ رکھ رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس سے سک بول رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس سے کیا مانگ رہے ہیں خدا گواہ ہے آپ کس سے کیا نہیں مانگ رہے خدا گواہ ہے گواہ ہے یا نہیں ہے تو مانا محمد بھی ایسا ہی گواہ ہے جیسا آپ کر رہے ہیں وہ گواہ ہے آپ گھر میں ہو تو گواہ ہے چونکہ خدا کا وہی تو اس میں ہے اس میں خدا گواہ ہے آپ باہر ہیں تو ابھی خدا گواہ ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دو گواہ تو ایسے ہو کہ گھر میں بھی گواہ ہو اور باہر میں بھی گواہ ہو اور تیسرا گواہ ایسا ہی ہو کہ جو آلو چھالو ہو جو ایسا ہی گواہ ہو کا جیسا گواہ خدا ہے جیسا گواہ محمد ہے ویسائی گواہ علی بھی ہے اور کیا آپ نے اس لئے میرے سرکار یہ بھی ویسائی گواہ ہے گواہی کا تعلق تیسرا موضوع یہ ہے کہ گواہی کا تعلق ہم سے ہو ہی نہیں سکتا ہم تو مجازی طور پر گواہ ہیں مجازی پتہ کیسے گواہ ہیں آئیے صاحب کوٹ میں آئیے گواہی دیجئے ہاں صاحب یہ جا رہا تھا سامنے سے اور میں نے دیکھا اس کو جاتے ہوئے اور اس نے جو ہے وہ پیسے اٹھائی تھے میں کہا ہوں اس نے اس کو مارا تھا میں کہا ہوں آپ سے جج کہے کہ اس فلم کو چلاو جو آپ نے دیکھی تو آپ کہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم دیکھا ہوا بتا سکتے اس کو دوبارہ اللہ نہیں سکتے اس کو دوبارہ زمین پر اتھار نہیں سکتے لیکن خدا کے بارے میں یہ نہیں ہے وہ جیسا کرو گے ویسا دکھا دے گا جیسا عمل کیا وہ سامنے آ جائے گا ایسے ہی پیغمبر بھی ہے جیسا کرو گے ویسا دکھا دے گا اس لئے امام کو کہتے ہیں کہ امام کو حاضر و ناظر رکھو جو کرو گے تمہیں بتا دے گا جو تم کرو گے جو تم کرو گے وہ تمہیں بتا دے گا مشہور بات ہے کہ وہی کی کہ پیغمبر کو دھوننے کے لئے ابازر نکلا تھا کہ میں رسول اللہ سے کچھ کام ہے جب پہنچا تو دیکھا گھر میں رسول نہیں ہے ایک گھر میں دیکھا دوسرے میں دیکھا تیسرے میں دیکھا جب کسی گھر میں نہیں ملے تو کسی پوچھا آکر رسول گئے کہا تو اس نے کہا اس درخت کے نیچے جو باغ ہے وہاں میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے لیٹے ہوئے دیکھا ہے میں نے پیغمبر کو دیکھا ہے تو اس نے ابازر نے کہا میں جاتا ہوں دیکھا تو پیغمبر لیٹے تھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اب یہ تشکیص نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں چونکہ آپ جاگتے میں گواہ ہیں سوتے میں گواہ نہیں ہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ امام کے لئے نیند ہے ہی نہیں میں یہ آنس کروں باروے کے لئے نیند ہے ہی نہیں اس لئے آپ اس کا جو نمونہ ہے نا اب تو بڑا آسان ہے چاروں طرف سے کربلا جا رہے ہیں دن میں بھی جا رہے ہیں رات میں بھی جا رہے ہیں اور ہر ایک کہہ رہے ہیں یا حسین یا حسین کوئی نہیں کہہ رہا حسین سو رہے ہیں ارے قبرستان کو کہتے ہیں شہرِ خموشان اس میں رات میں مت جاؤ مکروح ہے اس میں دن میں جاؤ اب تو سمجھ میں آ گیا مولوی کی قبر اور ہے مولا کی قبر اور ہے اور کیا کبھی آپ سے کہا کہ امام حسین کی قبر پہ رات میں نہ جانا نہیں نہیں چلو چاروں طرف سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین یہیں ملالو تم مولا کو بھی ملالو اور مولوی کو بھی ملالو اس کی قبر پہ مکروح ہے ان کی قبر پہ جانا عبادت ہے جو قبر میں جا کے زندہ ہے وہ قبر کے باہر کتنا زندہ ہے یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کا محاقدہ کوئی نہیں کر سکتا اس کا انصاف کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہمارے پاس گواہی جاگتے میں ہے سوتے میں کوئی گواہی نہیں اور اگر کہہ دے کہ میں نے سوتے میں دیکھا ان کو تو کہے پاگل ہو گیا ارے سوتے میں کوئی دیکھتے ہیں ارے سوتے میں کوئی نگاہ کرتا ہے یہ تو پگلا ہو گیا کہہ رہا سوتے میں دیکھا تھا اللہ اکبر کیا میرے امام کی عظمت ہے میں سوتے میں کہوں دیکھا تھا تو پاگل کہلاؤں وہ سوتے میں اپنا نفس بیچ رہا ہے سوتے میں اپنا نفس بیچ رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ نفس کی جو خریداری ہے وہ علی سے ہو ہی نہیں سکتی رسول اللہ سے ہوتی نا آپ اپنا مال رکھ کے گئے دکان پہ تو جو مالک ہے اس سے ہی لے گا نا تو غار میں ہوتی نا اللہ پیغمبر سے کہتا میں علی کے نفس کو خریدنا چاہتا ہوں تو صلاح کیا ہے پیغمبر سے بات ہی نہیں ہے خود علی سے بات ہے خود علی سے بات ہے جہاں پر جن سو رہی ہو وہاں پر دوسرے سے بات ہے خدا بتانا چاہ رہا ہے علی کبھی سوتا ہی نہیں ہے اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ خدا نے خود کہا میں شہید ہوں میں کبھی سو نہیں سکتا لا تاکر رہو سنت الولا نوم نہ اس پر نیند آتی ہے نہ اس پر کونگ آتی ہے تم یہ عقیدہ رکھ کے دکھاؤ کہ خدا سو گیا خدا پر نیند آگئی جب پہلے شہید پر نہ نیند آتی ہے نہ نوم گھونگ آتی ہے تو نہ محمد میں بھی ایسا ہی ہے علی بے بھی ایسا ہی ہے تو آپ نے یہ کیسے انصاف کر لیا کہ میں گواہ اور علی گواہ برابر ہیں بابا ہماری گواہ مجازی ہے ان کی گواہی حقیقی ہے اس لئے اب آذر رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ میں جاتا ہوں پیغمبر کو دیکھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لیٹے ہیں آنکھیں بند تھی اب اس کے پر حلم غیب تو تھا نہیں آگے آیا پیچھے گیا آگے آیا پیچھے گیا خانسا جگہنے کے ایسے بتایا دیکھا کہ کچھ پتہ نہیں چلا تو قرآن نے زیارت کا طریقہ لکھا ہے کہ جب نبی کے پاس جاؤ ہر امام کے پاس لا ترفو اسوات اکم زور سے مت بولو زور سے مت بولو صرف دو جگہ زور سے بولو یا تو اللہ کا نام لے کے زور سے بولو یا محمد میں صلوات بل کے زور سے بولو اللہ کا نام لے کے زور سے گو اللہ اکبر اس میں آپ کو مجاز ہے آپ اللہ اکمر زور سے کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو زور سے کہہ سکتے ہو وہ نبی کے سالوات بھیج سکتے ہو اللہ اکمر زور سے بلان چھلو اللہ اکمر زور سے بلان چھلو اللہ اکمر زور سے بلان چھلو اب میں اسی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایک فقہی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی مجھے جواب دے دے تو میرے پر ٹکٹ ہے ہوای جاز کا وہ بھی جواب صحیح نہیں دیا تھا اب بھی نہیں دو گئے انشاءاللہ سنو ورنہ تیس سال تمہیں پڑھنا پڑھے گا میری طرح میری بات سنو میں آپ کی خدمت میں ارس کر رہا ہوں میری بات سنو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سلوات پڑھنے میں آپ کو فائد سواب ہے یا نہیں ہے ہے نا ہے نا سواب پڑھ میں آپ کو سواب بتاتا ہوں اور بتاتا ہوں سلوات پڑھنے سے تکبر دور ہوتا ہے سلوات پڑھنے سے چہرہ نورانی ہو جاتا ہے سلوات پڑھنے سے رسک زیادہ ہو جاتا ہے سلوات پڑھنے والا محشر میں پہچھانا جائے گا ہے نا یہ سب چیز ہے نا اچھا جہاں بھی پیسہ رکھواؤ وہاں بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ یہی ہے نا ایک ہزار روپے پہ اگر ایک لاکھ روپے پہ اگر ساٹھ سال کے ہو گئے ہو تو ایک ہزار روپے دیں گے کوئی ہے ادارہ ایسا ہے یعنی یہ ایک پرسنٹ ہے اللہ اکبر اور سلوات کا کیا ہے ایک پڑھو گے تو دس پڑھیں گے سلوات کو افضل کس لیے خرار دیا گیا کہ اس میں دعا ہے اس میں استغفار ہے اس میں فضیلت ہے دیکھو پیغمبر نے فرمایا یہ یاد رکھنا جن بات ہے اس کرو تین چیزیں کبھی فنہ نہیں ہوتی ہیں ایک مرتبہ انسان انجام دے دے یہ چلتی رہیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں ان کا ڈبل ہو جائے گا اور مومن محشر میں کہے گا کہ اتنا کہاں سے آ گیا تو جواب ملے گا وہ ایک سلوات پڑھی تھی نا وہ ایک مجلس میں نعرہ لگایا تھا نا اس کا ثواب ہے یہ ہے نا تو یہ سرکار تین چیزیں ایسی ہیں پیغمبر نے فرمایا جو کبھی ضائع نہیں ہوتی ایک تو مانگی ہوئی دعا بتاؤ سلوات میں دعا ہے یا نہیں تو جب ان کے لئے دعا مانگ رہے ہو تو وہ تمہارے لئے دعا مانگ رہے ہیں تین چیزیں ضائع نہیں ہوتی یاد رکھنا مانگی ہوئی دعا دیا ہوا صدقہ صدقہ دوگے کبھی ضائع نہیں ہوگی جب آپ اپنا صدقہ دیں گے ضائع نہیں ہوگا اگر امام زمان کا صدقہ دوگے تو کب ضائع ہوگا مانگی ہوئی دعا دیا ہوا صدقہ انہیں پیغمبر کا فرمان ہے کہ ایک صدقے میں اتنی طاقت ہے کہ جب انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے نا تو چار قسم کی بیٹرییں لگ جاتی ہیں پہلے تو جہاز ایک انجن کا تھا اب تو ڈبل ڈال دیئے نا تو خطرہ ختم ہو گیا زیادہ خموش ہونے کے ڈر تھا صدقے میں چار بیٹرییں لگ جاتی ہیں ایک روپے میں ایک دیا یہ صدقہ اخلاق پہ ہوتا ہے کتنا مال ہے اس کے حساب دیا پہ تو پیغمبر نے فرمائے جب پہلا صدقہ دیتا ہے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اسے صدقے میں بیٹری لگ جاتی ہے بولنے لگتا ہے اب یہ کہیں کہ ہمیں تو آواز نہیں آتی بھائی آپ کے کان کب سے کلیم اللہ بنے کب سے کلیم اللہ بنے کچھ بھی صحیح کبھی آواز نہیں اللہ نے یہ سب چیزیں نمونے کے طواب پر رکھی ہیں کہ موسیٰ سے کہا تو مجھ سے کہہ میں تجھے دیکھوں ہوں خدا نے تردید کر دیلن ترانی یا موسیٰ مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ سمجھانا مولوی کو چاہتا ہے کہ جب کلیم اللہ نہیں دیکھ سکتا تو مولا کیسے دیکھ سکتا ہے جیسے ہی صدقہ دیا آواز آنے لگتی ہے اب ہمیں نہیں آ رہی تسکیہ نفس نہیں ہے ورنہ آواز میں سن لو کیا آواز آتی ہے پہلی آواز آتی ہے پیغمبر نے فرمایا میں تو فانی تھا تو نے مجھے بخا کر دیا میں تو فانی تھا تو نے مجھے بخا کر دیا دوسری آواز آتی میں تو کم تھا تو نے مجھے زیادہ کر دیا کوئی اگر ایک دے گا تو ہم اسے دس دیں گے اللہ اکبر تو تو میری حفاظت کرتا تھا مال کی حفاظت کرتے ہو نہیں کرتے ہو تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کر رکھ کتنے کوئی نکالتا نہیں لے گیا چیک بک تو ہاپ نہیں پڑ گئی دسکت تو نہیں بنا لی جانی تو نہیں ہو گیا جبکہ ان کا ہی نہیں ہے ایک دن سب لے جائیں گے چھین کے اگر ان کا ہوتا تو ان کے ساتھ خبر میں چلا جاتا ہے نہیں ہے کسی کا بھی خدا نے کبھی بھی مال پہ فقر کرنے کو نہیں کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلا گنی ہے فلا گنی ہے یہ اپنا مزاق خود اڑاتے ہیں سلیمان سے زیادہ کوئی پیسے والا ہوگا اسے اللہ نے گنی نہیں کہا تو کسی عام آدمی کو چار بکری رکھنے والے اور گنی کیسے کہتے گا اللہ نے گنی اور فقیر کا اسطلاع جو استعمال کیا نا وہ ولایت میں کیے جو علی کی ولایت رکھتا ہے وہ گنی ہے جو علی سے دور ہے وہ فقیر ہے اس لئے یہ جملہ ہے قرآن کا کیاں تم الفقرآن ہم سب فقیر ہو تم کیا کروگے میں گنی ہوں یعنی کیا یعنی تم کوئی بھی علی کو نہیں پہچانتے ہیں جو میں اللہ پہچانتا ہوں تم میرے مقابلے میں فقیر ہو علی کو تم پہچانے نہیں سکتے یہ بریک نبی نہیں لگایا تھا کہ یہ علی تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے اور مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تیرے اور خدا کو بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے تیرے اور میرے اب ترجمہ کرو انتو ملفقرآن لوگ بکری والے کو کنی سمجھے لوگ بھیڑے رکھنے والے کو کنی سمجھے لوگ خجور کا باگ چرانے والے کو کنی سمجھے اس لئے دھڑا دھڑ بناتے رہے وہ بنتے رہے قرآن نے برابر کہہ دیا انتم الفقراء لا کوئی غنی لا کوئی غنی قرآن کی آیتی خلاف لا ہوگے کیا اللہ کہہ رہا ہے نوٹو والا غنی نہیں ہے معرفت والا غنی ہے معرفت والا غنی ہے میں ابھی فقیر و غنی کی بحث نہیں کر رہا یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں تو بعد میں آپ کی خدمت بات ارز کر گیا ہو کہ تم فقیر ہو میں غنی ہوں تم نہیں پہچانتے علی کو میں پہچانتا ہوں تم پہچانے بھی نہیں سکتے اور یاد رکھیں اپنے بچے کو دو لاکھ روپے دے سکتے ہو نہیں دے سکتے نا گرا دے گا خدا وہ ولایت جو سلمان کو دی ہے وہ ہمیں دے ہی نہیں سکتا ذرفیت ہی نہیں ہے جب اسی میں ٹیٹے ٹیٹے چوتے کتنا کر رہے ہیں تو اور آگے بھر جاتا تو کیا ہوتا وہ اتنی دے گا ہی نہیں جتنی ذرفیت ہے اٹھا لو سمندر میں سے پانی بھر لو کٹورے میں بھر کے سمندر کا پانی یہ مت کہنا کہ سمندر کو بھر لیا ہے ورنہ تمہاری لوگ اکلوں کا مذاق بڑھائیں گے سمندر کہاں علی کہاں جب تم سمندر کو کٹورے میں نہیں بھر سکتے تو اپنی علی کی ولایت کو اپنے کھوپڑے میں کیسے بھر سکتے ہو تو سرکار نے یہ عرض کردہ اب کی خدمت میں کہ یہ کہاں کہ صدقہ دیتے ہی آواز دینا شروع کردہ کہ میں کم تھا زیادہ کر دیا بے حقیقت تھا با حقیقت کر دیا اور کل تک تو تو میری حفاظت کرتا تھا اب مجھے معمور کر دیا کہ تیری حفاظت کرو ہم یہاں ایک بات کہتے ہیں جب آپس میں دوست بیٹھتے ہیں مولوی لوگ جم کے آپ کے لئے نہیں ہیں اپنے دوستوں میں کہتے ہیں کہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ جو بلا کو کھا جائے کھا جاتا ہے نا مردے کو زندہ کر دیں آفت کو ٹال دیں گناہ کو جھڑا دیں اتنا بھاری ہے اور مولوی کتنا بھاری ہوا جو سب کو کھا جائے مولوی اسے بھی کھا جائے گر کیا آپ نے تو جیسے ہی صدقہ دیا پیغمبر نے کب سے آواز آتی ہے یعنی اتنا میں فانی تھا تو نے باقی کر دیا میں کم تھا تو نے زیادہ کر دیا تو میری حفاظت کرتا تھا آج سے میں تیری حفاظت کروں ایک دینار صدقہ دے کر یہ ہو رہا ہے مجلس حسین حسین کا صدقہ ہے ہمارا صدقہ نہیں ہے حسین کا صدقہ ہے اور ایسا یہ صدقہ اتنا گرہ ہوا لفظ ہے کہ کسی کہتو صدقہ کے پیشے رکھیں لے جاؤ اسے پیچھان لیں گے اوہ الیکشن میں کھڑا ہو لو کل جو مصطفیٰ صاحب صدقہ لے گئے دیں آج وہ الیکشن میں کھڑیں ہاں بھئی ہے اسے ہی جمع کیا ہے لیکن اسے کہو حسین کا صدقہ رکھا ہے آرے صاحب پہلے ہی ان کے پاس حسین کا صدقہ رکھا ہے پہلے ہی یہ جیت گئے تھے اب تو اور زیادہ جیت جائیں گے آپ دیکھ کتنی بڑی بات ہے صدر کو بھیجو صدقہ لے لو مارے گا مجھے یہ بنایا تم نے آؤ حسین کا کہہ کے بھیج دو امام حسین بتا یہ رہے جو اتنی گری ہوئی چیز ہو اگر میرے در پہ آ جائے تو اتنی آلہ ہو جاتی ہے تم آ جاؤ گے تو کتنے آلہ ہو جاؤ گے تم آ جاؤ گے تو کتنے آلہ ہو جاؤ گے لہذا میرے سرکار صدقہ کہتا ہے میں تو 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 میری حفاظت کرتا تھا اب تو تُو نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں تیری حفاظت کروں گا تیری حفاظت کروں گا اور دیکھ قیامت میں جب انسان کو بھلایا جائے گا کہ یہ لے جائیے آپ کا یہ پہاڑ ہے نا یہ بھرا ہوا ہے حسنات سے تو کئے گا میں نے کیا کیا تھا وہی صدقہ جو دیا تھا اس کی جزہ یہ ہے اس لیے حکم ہے کہ جب جبے کا دن آئے تو امام کی طرف صدقہ دے دو جب آپ کا دیا ہوا صدقہ پہاڑ بن سکتا ہے تو امام کا دیا ہوا بدرجہ اولہ ہو سکتا ہے تو سرکار میں آپ سے پوچھنا تھا کہہ تھا کہ سلوات جو ہے نا بھیجنا یہ ایک کے دس بناتی ہے صدقہ تو چار آوازیں لاتا ہے یہ دس آوازیں لاتی اتمنان سے چلا جا تو نے مجھے پڑھ لیا اب میں تیری حفاظت کروں دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو جو رانہ صاحب جواب نہیں دے سکیں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ سلوات پڑھیں تو دس کا جواب ملے دس ملے اچھا اور فائدہ کیا ہو اور اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ایک ایسی ڈگری ہے کہ فورن ڈی سی ہو جاتا ہے فورن پاور آ جاتا ہے کیسا پاور آ جاتا ہے ملائکہ کے برابر ہو جاتا ہے ملائکہ کے برابر ہو جاتا ہے چونکہ چونکہ ہم تو گناہگار ہیں نا گناہ کو جھارتی ہے جبرائیل کیوں پڑھتا ہے جبرائیل کی گناہ ہے کیا میکائل کی گناہ ہے کیا اسرائیل کی گناہ ہے تو اللہ نے کیوں کہا کہ ملائکہ تو یا یا اللہی نا آمنو ان اللہ وہ ملائکہ تو یسلون علی النبی میں اور میرے ملائکہ تو پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو سلوات وہ ہے جو گناہ کو جھارتی ہے اس یہ کون سے گناہ ہے معنی اب وہی حج کر رہا ہوں بھی قبلہ وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں معنی یہ ہے میرے سرکار کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے سلوات میں اتنا پاور ہے کہ اس کی ملائکہ کو بھی ضرورت ہے اس کی ملائکہ اس کی ملائکہ کو بھی ضرورت ہے اس سلوات کی جب ہی تو پڑھویا تو ملائکہ کیوں پڑھتے ہیں ملائکہ کا درجہ بلند ہو اس سے بلند کیا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ مل گئے سارے ملائکہ سلوات میں اللہ کے ساتھ مل گے پھر بھی اللہ نہیں ملے تو ہم کیسے اللہ ہو سکتے ہیں اللہ اللہ ہے مخلوق مخلوق ہے اور کیا آپ نے اس لئے ملائکہ سلوات پڑھتے ہیں تو اللہ نے کہا تم بھی پڑھو تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا اب تیسرا سوال جو رہنا سے ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے تو اپنے کو بھی کہا ہے اِنَّا اللہ وہ ملائکہ دو میں بھی سلوات پڑھتا ہوں اچھا وہ کنٹینیو سٹینس میں پڑھا ہے کہ تم بھی پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں پڑھتا تھا پڑھتا رہوں گا تو جبرائیل کا تو درجہ بڑھائے مولوی کے گناہ جھاڑے اللہ میاں کو کیا کرے اللہ کیوں پڑھتا ہے اسے کیا فائدہ نیجر صاحب کی زور ہے کہہ رہے ہیں ان پہ پڑھتا ہے ان کے درجات کو بڑھاتا ہے سبحان اللہ مان لیتا ہوں اسے کیا فائدہ وہ تو دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں بے نیاز ہے وہ سلوات پڑھے جب بھی اللہ ہے نہ پڑھے جب بھی اللہ ہے درود بھیجے جب بھی اللہ ہے نہ بھیجے جب بھی اللہ ہے گانا بتا کہ وہ سلوات کیوں پڑھتا ہے کل پھر کہہ دینا کہ میں نے بتا دیا تھا وہ سلوات کیوں پڑھتا ہے اسے کیا ضرورت پڑھ گئی کیا ملے گا کسی سے پوچھو تو سہی کہ اللہ وہ کیا ملے گا خامقہ کہہ رہا ہے پڑھتا تھا پڑھتا ہوں پڑھتا رہوں گا اور ایسا کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ کا وقعہ بھی نہیں کہتا صبح پڑھتا ہوں شام کو پڑھتا ہوں رات کو پڑھتا ہوں کہا نہیں نہیں میں نے ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں مالا اللہ کو پیشاننا ہے تو سلوات پڑھتا ہوں دیکھ لو اب کسی مولوی کو پڑھتے ہوئے دیکھ کہ اللہ مت کہہ دے نا پڑھتا ہے نا ہر وقت سلوات پڑھنا ہے ہر وقت سلوات ہر لمحے سلوات پڑھ لائے اچھا یہ لیل و نہار کی بات ہی نہیں یہ تو بات کی بات ہے ان سے پہلے پڑھتا ہے جو یہ پتہ اس وقت میں چلتا ہے کہ جب مولا کو جا کے نجم پہ سلام کرتے ہو سلام پتہ ہے کیا السلام علیکہ ایوال اصل القدیم اصل قدیم امام تجھ پہ سلام ہو قدیم ذات ہی خدا کی ہے علی کیسے قدیم ہے اسی میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے علی کو قدیم کیوں کہا ارے عقل کے اندھے یہ قدیم زمانی و مکانی ہے علی آسمان سے پہلے ہیں علی زمین سے پہلے ہیں علی ستاروں سے پہلے ہیں علی چاند سے پہلے ہیں علی سورج سے پہلے ہیں یہ قدیم بس صفات ہے وہ قدیم بس ذات ہے فرق ہوئے نہیں ہو کل ارز کروں گا آل پہ آج نہیں کرتا بات آگئی تھی یہ جملہ یاد رکھیں یہ ہمارے علم کلام میں حل ہوتا ہے جس نے علم کلام پڑھا ہے وہ حل کر سکتا ہے یہ کہنا مولا کو تیرہ رجب کو کہ السلام علیکم یا آلاللہ یہ جملہ کسی کہا ہے صحیح سنت زیارت ہے کہل ارز کروں گا کہ جملہ کو اللہ کی آل کیوں کہا جبکہ معصوم کو معلوم ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے آپ تو کہہ رہے آل اللہ کی ہے علی تو کیا اللہ کی اولاد بنا دی کیا یہ علم کی بات ہے سنکار معصوم نے اس لئے کہہ دیا کہ ابھی کہہ دیتے ہیں ابھی جاہلوں کا زمانہ ہے جب عالم آئیں گے تو خود نکال لیں گے اس میں سے کہ ہم نے آلاللہ کیوں کہا ہے وہ کل ارز کروں گا یاد دلا دیں گے آپ تو میں آج کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا وہ بات نکلتی جا رہی تو یہ جس میں رانہ نے مداخلت کی نا کہ میں بتات کرتا ہوں بتاؤ کہ اللہ صلوات کیوں پڑھتا کیوں پڑھتا یہ تو ہماری تو آسانی کے لیے ہے خدا جانتا ہے آپ کی سب کی عزرائیل علیہ السلام سے دوستی ہے اگر پولیس والے کو میں نے دیکھا اس نے روک لیا روڈ پہ گاڑی اترا نیچے گاڑی سے کارڈ نکال کر دکھایا سر میں بھی آپ کے محکمے کہوں کس جگہ پہ پسٹے ہیں دادو میں اچھے چلو اب نہیں کرنا ایک محکمے کہو ایک کام ہو تو اس میں تقفیف ہو جاتی ہے جب عزرائیل آئے گا تو کارڈ نکال کر دکھا دو گے ہم بھی آپ کے محکمے کہیں ہیں آپ بھی سلوات پڑھتے ہیں ہم بھی سلوات پڑھتے ہیں میں کل کے لئے گران بنا رہا ہوں کل کیا آز کروں آپ کے آپ بھی ہمارے محکمے گئے ہم بھی آپ کے محکمے گئے اب وہ فورا جرم جرمانے میں تقفیف کر دیتا ہے چلو چلو آئندہ خیال لگنا ہے یہ آپ غلط ٹرافک پہ آگئے ہو یہاں نہیں ادھر سے جاؤں ہاں ہاں میں مجھے معلوم ہے آپ غلط ہی آگئے تھے آپ کو غلط فہمی تھی سب کا اصلاح کر کے پولیس والا ویسی چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور مجھ جیسے مولوی کو پکڑ لے تو پورا جرمانہ کر جاتا ہے تمہیں اقل نہیں تھی تمہیں یہ نہیں تھا تمہیں نہیں تھا دیکھئے ہم پیشہ ہمیشہ رحم کرتا ہے سبحان اللہ یہ تو بہت رحم کرتا ہے بہت اچھان تو ہم پیشہ ہمیشہ رحم کرتا ہے اور نہیں کرتا تو کہتے ہیں دیکھو ہم پیشہ بغض ہمیشہ یہ بغض بغض والی بات کرتا ہے دیکھو یہ پیچھانے نہیں اگر وہ بچارہ ڈی ایس پی تھا اس کو جرمانہ کر دیا یہ ایسے لوگ ہیں اگر جرمانہ کر دے تو برائی ہوتی ہے اپنے محکمے کی عزت نہیں رکھی اسرائیل کا محکمہ سلوات پڑھنا ہے سلوات 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 اور کیا آپ نے تو میرے سرکار اللہ کیوں پڑھتا ہے آج اس کو چھوڑتا ہوں گانا کو کل تک کی محلت کہ اللہ کیوں سلوات پڑھتا ہے کل یہ ارز کروں گا آپ کی خطر آج یہ بات چھوڑتا ہوں کل انشاءاللہ ساڑھے چار بجے بیٹھ جاؤں گا اگر آپ ذہمت فرمائیں گے تو کیونکہ مجھے جانا بھی ہے خدا جانتا ہے میں دو چار مجلسیں چھوڑ کے آپ کی اور شاہ یوسف گردیس کی زیارت کرنے ہیں چونکہ امام زادہ ہے اس کی زیارت سواہ تو میں تو دو فائدے لینے ہوں ایک تو اس کی زیارت اور ایک مومنین کی زیارت مجلسیں تو اور بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں کیج کے آنا یہاں پڑھنا اس کے دربار میں ایسا جیسے مولا علی کے دربار میں پڑھ رہا یہ بڑا ہون لزم میں امام زادہ ہے بڑا ہون لزم میں میں نے بہت سے چیزیں اس سے لیے ہیں میں آپ کی خدمت نارض نہیں کر سکتا بہت سے ان آیات اس کی ہوئی ہیں اس لئے جب بھی میں آتا ہوں یہ کہت کے آتا ہوں میں جا رہا ہوں آپ بھی آ جانا آپ بھی آ جانا اور وہ آ جاتے ہیں جب اس کے جد آ جاتے ہیں تو یہ ضروری آ جائے گا تو وہ سرکار جو میں بات کرتا ہے شہید پر آپ کی خدمت میں یہ کل جواب دوں گا درنسلہ صاحب تمہیں محلق دی چھوڑنے کی اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جتنے انبیاء آئے سب نے اللہ کی حمد کیے تعریف کیے تعریف کہتے ہیں نا سب نے اللہ کی تعریف کیے تنہا محمد و علی ہیں جس کی اللہ نے تعریف کیا وہ بھی کل ارز کروں گا دلیل سے کہ جتنے انبیاء آئے سب نے اس کی تعریف کی اس نے ان کی تعریف کیے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نو پہ میں سلوات پڑھ رہا ہوں نو سے کہا تو سلوات پڑھتا رہا ابراہیم سے کہا تم سلوات پڑھتے رہا اور جب پوچھا امام حادیث ہے کہ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا اللہ نے کبھی سلواتیں زیادہ پڑھتا تھا سلواتیں زیادہ تو منہ آپ کا بڑا درجہ بڑھے گا مجلس میں ہوتا ہی کیا ہے اس لئے تو بڑھ جاتی ہے ان پہ سلوات ہوتی ہے ان پہ سلوات ہوتی ہے اور جہاں ان پہ سلوات ہوتی ہے ان کا جہاں پر ہم پہ سلوات ہوگی وہیں پہ ہمارا مظہار ہے تو آپ کو دبردستی میں کربلا کی زیارت تصیب ہو جاتی ہے ابراہ سوال دیکھنے کا وہ جو بات ہو رہی ہے نا دیکھنے کی تو وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ کہا کہ ابازر نے لیکھا یہ بات یہاں سے چلی دی کہ ابازر نے کہا رسول اللہ کی تو آنکھوں پہ ہاتھ ہے پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں خدا شاہد ہے نا اب رسول کی بس نہیں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں ادھر گھوما ادھر گھوما ادھر گھوما یہ کہا پتہ ہی نہیں چلا آنکھوں پہ ہاتھ ہے اب رسول کے کیسے جگہ ہے آواز دے نہیں سکتا بلند آواز کر نہیں سکتا تو بہت دیر کے بعد سکیم نمبر چودہ نکالی کہ بھائی ایک درست کا پتہ توڑ لو درست جب ہلے گا پتہ ٹوٹے گا تو اگر جاگ رہے ہوں گے تو ہاں کھل جائے گی جس درست کے نیچے سو رہے ہیں اس کے اوپر سے پتہ توڑ لو تو ان کو پتہ ہو جائے گا تہنی نیچے آئے گی قرآن نے مجھے کہا کیا کہہ رہا ہے وَإِنْدُهُ مَفَاتِحُنْ غَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَتِحِنْ إِلَّا يَعْلَمُهَا اس کے پاس غیب ہے اور ایسا غیب ہے کہ جب درست سے کوئی پتہ گرتا ہے تو خدا کو حرم ہو جاتا ہے یہ پہلے شہید کی تعریف ہے کہ درست کا پتہ گرے تو اسے پتہ ہو جائے اب آذر نے کیا کیا پتہ گرانا شروع کیا جیسے ہی درست کی تہنی پر رکھ کے پتے کو توڑ رہا تھا کہ دوسرا شہید بولا اب آذر میرا امتحان لے رہا ہے اب آذر میرا امتحان لے رہا ہے مجھ خاتم الانبیاء تھا اور وہ بھی تو نہیں تو اپنی شخصیت کو سمجھ یہ پڑھانا چاہ رہے تھے اب آذر کے ذہن میں یہ اٹکا ہوا تھا کہ خدا دیکھتا تو ہے لیکن محمد کیسے دیکھتا ہے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جیسے میں آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے سب دیکھ رہا ہوں ایسے علی میرے بستر پہ سوکے سب دیکھ رہا ہوں آج ایک جملہ سن لو مولا ابو طالب کے لیے میری زبان سے آپ یاد رکھیں پیغمبر نے علی کو سنایا تھا اپنے بستر پہ لوگوں نے لکھا دھر کے مارے یہ جہالت ہے جو سورج کو پلٹا دے وہ مشتقوں سے دھرے گا جو چاند کے دو ٹھکڑے کر دے وہ مشتقوں سے دھرے گا انہوں نے تو سنایا اس لیے تھا کہ یہ بتا دے کہ میرا سونا اس کا سونا ہی ہے جیسے میں سوتے میں بھی جاگتا ہوں ایسے یہ سوتے میں جاگتا ہے اس کا سونا خدا کی طرح ہے یہ ذرہ برابر نہیں سو سکتا اور یہ لکھا کہ مشرکوں نے پہچھانا نہیں کہ یہ نبی سو رہا ہے علی تو سرکار یہ کہانی تو ختم ہو گئی مشرکوں کی بات کیا کر رہا ہوں جبرائیل نے چادر کے نیچے نہیں پہچھانا کہ یہ کتنے ہیں پہچھانا تھا کہ کمل تحت القصہ اللہ کو بتانا پڑا کہ محمد الرسول اللہ ہے علی ان ولی اللہ ہے فاطمت الزہرہ ہے حسن حسین ہے تو مانا کافروں کی مشرکوں کی بات نہیں ان کو کوئی پہچھانی نہیں سکتا ان کو کوئی پہچھانی نہیں سکتا اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں سوچ یہ گا میں کیا کہہ کے جا رہا ہوں میں جو بھی کچھ لاتا ہوں ان سے بھیک مانگ کے لاتا ہوں یہ سوچ یہ گا کہ تین سال تک پیغمبر ابو طالب کے ساتھ شیپ میں رہے گھاٹی میں رہے نا درے میں رہے نا تو کئی لائٹنگ لگی بھی تھی کیا انہیرہ تھا نا انہیرہ تھا نا کسی جھوٹے میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے بجائے محمد کے علی کو جگہ دیا کسی نے لکھا ہے سوتے تو تھے نا پیغمبر تو کبھی کہتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا بچے سن اٹھو اٹھو بیٹا ماف کرنا میں سمجھا حسن ہے اے تو ہے کیا کوئی بات نہیں ماف کرنا ماف کرنا ہوتا ہے نا کسی نے لکھا ہے کہ پیغمبر سو رہے تھے پیغمبر نے جا ابو طالب نے جا کر علی سمجھ کے جگہ دیا یہ انہیرہ میں کیسے دیکھ رہا ہے یہ انہیرہ میں کیسے دیکھ رہا ہے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جو ابو طالب کی آنکھ ہے وہی میری آنکھ ہے اور جو میری آنکھ ہے وہ اللہ کی آنکھ ہے جو ان کی آنکھ ہے انہیرہ میں دیکھنا اچھا انہیرہ میں کیا ہے اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے اگر مجھے پوچھنا چاہتے ہو تو میں انہیرہ میں جانتا ہوں کہ کیا ہے میں انہیرہ میں بتاتا ہوں ابو طالب این اللہ اس لیے ہیں کہ انہیرہ میں بتا رہا ہے یہ محمد سو رہا ہے اور یہ علی سو رہا ہے اب آپ درجہ تو دیکھیں جبرائیل مجالے میں نہیں بتا پاتا ابو طالب انہیرہ میں بتا دیتے ہیں جبرائیل نے بتایا کہ ابو طالب مجھ سے بھی افضل ہے اور کیا آپ نے اس لیے پیغمبر نے آنکھ میں ہاتھ رکھا تھا تو ابو طالب نے آپ کے بتا دولا فوراں ہاتھ ہاتھ اٹھا دیا ابو طالب یہ کیا بات کر رہا ہے تو میرا امطان لے رہا ہے یا رسول اللہ میں تو کئی بات ہی نہیں کی ابھی تو آپ اور میں اکیلے آپ تو سو رہے تھے آپ تو حرام کر رہے تھے کہ ابو طالب تُو نے بھی خیال لایا کہ نبی سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں تو یہ خیال کیوں لایا کیوں لایا یہ اس کی پڑھائی کر رہے تھے بسترے ہجرت کے والی کہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ علی بسترے رسول پر سوئے تھے پیغمبر بتا رہے ہیں جب میں نہیں سو سکتا تو علی کمہ سے سو سکتا ہے اور کیا آپ نے اس لئے میرے سرکار عجیب بات ہے تو پھر پیغمبر نے ابو آزر سے کہا پیار کر کے ابو آزر یہ خیال نکال دے اتنا سا بتا دے اگر میں سو جاؤں تو تیرے عمل کو دیکھے گا کون اور مومنون کو ساتھ میں رکھا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ کہہ رہا تم عمل کرو اللہ دیکھ رہا یعنی وہ شاہد رسول دیکھ رہا وہ شاہد اور مومنین دیکھ رہے ہیں وہ شاہد یہ بتا رہے تھے مومنین قرآن میں کہا ہی چاردہ معصومین کو ہے مولی صاحب کو نہیں کہا ہے جو کبھی راملال کو مان رہے ہیں کبھی نبی کو مان رہے ہیں اس لئے میرے سرکار شاہد دین ہے یا اللہ شاہد ہے اور اسی کے مظہر رسول ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں وہی وہ دیکھ رہا ہے جو یہ بولنا ہے وہی وہ بولنا ہے اس لئے جتنے انبیاء ہیں سب کا دیکھا ہوا یقصہ نہیں ہے دیکھیں ان کا دیکھا ہوا یقصہ ہے ان کو فیل کی اجازت ہے جو کرو میرا ہے اور ان کو اجازت ہے کہ تم جو کرو مجھ سے پوچھ کے کرو ایک معمولی سے تو بات ہے کشتی تو بنوانی تھی کشتی تو بنوانی تھی نبیوں کو تو سب کام آتا ہے نا حضرت نوح پہلے سے بڑھائی کا کام جانتے تھے کشتی تو بنوانی تھی اللہ نے نوح سے کہا وَسْنَا فُلْكِ بِعَائِوْنِنَا کشتی تو بنا لیکن میری آنکھوں کے سامنے بنا بنا تو صحیح تجھے آرڈر تو ہے میری آنکھوں کے سامنے بنا نوح یہ کہہ سکتے تھے اللہ میاں تیرے پاتھ تو آنکھ ہی نہیں ہے میں کیسے کشتی بناوں گا کہ میری آنکھوں کے سامنے بنا تو مانا یہ آنکھیں نوح کی آنکھیں نہیں ہیں جو ہوں گی وہ این اللہ کہلائیں گی وَسْنَا فُلْكِ بِعَائِوْنَا وَوَحِيَنَا ہمارے آرڈر سے بناو ہماری آنکھوں کے سامنے بناو ان سے کہا مَا يَنْتَقُوَنِ الْحَوَا انْ هُوَا وَالْهِلَا وَيُّنْ یُوحَا جو چاہو کہہ جاؤ تمہارا کہا ہوا میرا کہا ہوا ہے تمہارا بولا ہوا میرا بولا ہوا ہے کیونکہ نوح جو ہے وہ شاہد کائنات نہیں ہیں محمد و آل محمد شاہد کائنات ہیں اس میں اول خدا ہے آخر مہدی ہے اور یہ سب دید جو ہے دیکھنا جو ہے وہ اصل میں خدا کی طرف سے ہے لیکن یہ اس کے مظہر ہیں جیسا انہوں نے دیکھا اسی نے دیکھا جسے انہوں نے رد کر دیا اسے اس نے رد کر دیا جسے اسنوں نے قبول کر لیا اسے اس نے قبول کر لیا جس کو انہوں نے رضی اللہ کہ دیا گناہ کے باوجود معصیت کے باوجود زہر معصیتکار تھا ہر معصیتکار تھا وہبِ قلبی بے نمازی تھا لیکن حسین نے کہ دیا میرا ہے آپ جب مجلس میں آیا کرو نا تو جوش آیا کرو مولا آج تو کہہ دو میرا ہے آج تو کہہ دو میرا ہے اور یہ مت کہا کرو کہ مولا میرے پا گناہ ہے نہیں نہیں کہہ دو مولا اپنا پاور استعمال کر لو اپنا پاور استعمال کر لو وہ مجھے مصطفی صاحب کی ایک بات اچھی طرح یاد ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ صاحب یہ جب کسی کو آپائیمنٹ کرتے ہیں تو دو نمبر یا کتنے نمبر ان کے اپنے ہوتے ہیں وہ اسے دے دیتے ہیں تو جب اس پوچھا جاتا ہے کیوں دیتے ہو کہ بھئی یہ میرے اپنے نمبر ہے نا میری اپنی مردی پہ ہے نا میں نے اس کو دے دیئے میری مردی یہ میری فکر رکھتا ہے جب یہ کہ مصطفی صحیت ہو کر یہ کر سکتا ہے تو علی مرتضی آپ اس طرح کے سوئے ہوئے نمبر چھیوں کو کیوں نہیں دے دے گئے اس لئے جب بھی آؤ مسجد میں مجلس میں تو یہ کہہ کے آکر مولا اپنے پاور سے مجھے بخش دو اور آپ کا پاور میں نے دیکھ لیا خور کو بخش دیا زہر خین کو بخش دیا واب قلبی کو بخش دیا ارے اس سے بڑی بخشش کیا ہوگی زمین پہ بخشا تو بخشا آسمان پہ فطرس کو بخش دیا آپ لارے دیکھو سی آپ کیسے سادھا مجلس سے چلے جاتے ہو نکل کے جاؤں تو چھوڑ مچاتے جاؤ مجھے حسین نے قبول کر لیا مجلس میں بلا لیا فطرس نے کیا کہا تھا جبرائیل کو لے کے جب آیا تھا آیا تھا تو کندھوں پہ پڑھ کے آیا تھا بے ساکھی ساتھ میں لگی ہوئی تھی کہ اٹھانی جارہا چلانی جارہا تھا اور جب حسین نے شفا کر دی تو حسین کو اٹھا دیا تو ہٹ کیا ہے میں حسین کا آزاد کر رہا ہوں جو شخص میں پہلے ہیدر میں آ نہیں سکتا علی کا نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جو شخص میں پہلے ہیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کا بے دے اجازت اگر نہیں دے تو اس لئے خدا جانتا ہے ہم نماز پر کہتے ہیں مولا نماز کی طاقت سے جنت میں نہیں جائیں گے کھلتا ہی نہیں دروازہ تیری ولایت سے جنت میں جائیں گے نماز دروازہ نہیں کھل سکتی نماز تو دروازے تک لے جا سکتی ہے مولا تیری ولایت سے جائیں گے اور کیا آپ نے مجلس میں آتے ہو تو عرضو لے کے آئے کرو امام آپ کے دل کا شاہد ہے وہ عرضو کو پورا کرتا ہے جب آپ عرضو رکھ سکتے ہو تو آپ کے امام کو بھی کچھ عرضویں ہیں وہ بھی آپ سے عرضو رکھتے ہیں وہ بھی آپ سے عرضو رکھتے ہیں ہر شخص کے پر عرضو ہوتی ہے پتہ ہے حسین کی عرضو کیا ہے بتاؤں بتاؤں دو چار عرضو حسین کی بتاؤں پتہ ہے حسین کی عرضو کیا ہے حسین کی آردو یہ ہے کہتے شیعتی لائتکم فی یوم آشورہ جمیعن تر ضرورنی او میرے شیعو میری آردو یہ ہے کہ کاش تم کرولا میں ہوتے مجھے آپ کو روتا دیکھ کے اس بات پہ حسد ہو رہا ہے کہ آپ کو زہرہ دیکھ رہی ہے حسین دیکھ رہا ہے دیکھو آردو ہے نا آردو حسین کہتے شیعتی لائتکم فی یوم آشورہ جمیعن تر ضرورنی کیفاس تسکیل تفلی ابو وائیر حمونی میں نے کیسے پانی مانگا اور مجھے کیا ملا آج بھی یہ آردو ہے آج بھی یہ آردو ہے آپ بھی یہ کہا گا مولا ہم شرمندہ ہیں اور نہ اپنے بدن کو کٹ کے تلے بچے کو بالی پلاتے ہیں بہترین ایک آردو یہ تھی ایک آردو حسین کے اور بھی تھی جو ہر باپ کی ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ جوان بیٹا اگر گرے تو میرے ساتھ کوئی اٹھانے والے ہوں سنے ایک آردو جوان بیٹا اگر گرے تو میرے ساتھ کوئی اٹھانے والے ہوں اس لیے اس آردو کا اظہار حسین نے کیا تھا جوانہ نے بنی حاشم بھی آئی علی را بردر خیمہ رسانی خدا دانت کے منطاقت ندارا اے میرے بنی حاشم کے لوگوں آؤ اکبر کو گھر تک تو لے چلا اور ساتھ میں قسم بھی کھائی خدا کی قسم میرے پر تانکت نہیں رہی جس کا عباس سلا جائے اس کا بیٹا باپ اٹھا تھا آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ سب تو شہید ہو گئے تو پھر آواز کیوں دی حسین سب کی ارواحوں کو سامنے دیکھ رہے تھے سب کو سامنے دیکھ رہے تھے سب کھڑے ہوئے حسین کے سبر پر رو رہے تھے آج اکبر بھی جدہ ہوگی حسین سے حسین نے کہا آؤ اکبر کو لے چلے یہ آواز دی حسین کی یہ آردو پتہ کیسے پوری ہوئی حسین کی آردو تھی زینب جانتی تھی کہ میں شریک ہوں اس لیے قاسم کی لاش پہ باہر نہیں آئی ابباس کی لاش پہ باہر نہیں آئی آون کی لاش پہ باہر نہیں آئی جعفر کی لاش پہ باہر نہیں آئی آئی تو اکبر کی لاش پہ باہر آئی کہ حسین کو آردو ہے کہ کوئی جنازے کو اٹھوائے آپ کے پاس مولا کی سواری آئیے جو مانگیں میری ماں بہنیں مانگنا چاہیں مانگ لے زہرہ دے کے جو ہی کم سے کم مانگو تو کربلا تو مانگو ہم مولا ہمیں بلوالے کربلا امام رضا ہمیں زیارت کے لئے بلوالے آگا میرا سلام ہو کہا کہ بھائی آردو ہے نا کہ کوئی اٹھائے میں اکبر کی پھپی موجود ہوں میں قاسم کی پھپی موجود ہوں میں عباس کی بہن موجود ہوں حسین کی آردو اکبر کے لاشے پہ کوئی اٹھائے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب ایک بلند خند کی بی بی خیمے سے بھار نکلی تو میں دفتر لے کے دوڑا کہ یہ کون ہے میں سمجھا کہ اکبر کی ماں لیلہ ہے اکبر کی ماں لیلہ ہے لیلہ بہت عظیم تھی لیکن شریکت الحسین نہیں تھی وہی آئے جو شریک ہو تو حمید ابن مسلم نے کہا جب میں اس بی بی کے قریب گیا لہا تو چیخ مارکہ رہی تھی اکھئیہ اکھئیہ اوپنا اکھئیہ اوہ میرے بھائی کے بیٹے میں سمجھ گیا زینب آگئی اکھئیہ اکھئیہ اوہ میرے بھائی کے بیٹے امام زمان آپ کی بھی آردو ہے کہ بابا کا جنازہ اٹھائیں آپ نے اٹھایا کفن ہو گیا خسن ہو گیا یہ اپنا رسول اللہ یہ اپنا الحسن کربلا میں زینب چاہ رہی تھی اکبر کو کفن بھی دیا جائے اکبر کو گسل بھی دیا جائے حسین کی بھی آردو تھی حسین نے جب دیکھا نا کہ زینب اس آردو کو پورا کر رہی ہے کہ بہن مان لیا تیری بات کو کہ تُو میری دل کی بات کو جانتی ہے چلو میں لاشے کو اٹھا کے لارا ہوں حسین کی آردو بدل گئی اور سنیں گے آردو حسین تیسری آردو یہ تھی میں ساری آردو جمع کرتا ہوں لیکن ایک ہی آخری پڑھ کے جا رہا ہوں تیسری آردو یہ تھی کہ حسین کی دل میں ایک بات تھی کہ جب بھی کبھی کوئی شہید گھوڑے سے گرا اسے میں اٹھا کے لے آیا یا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دی یا پہلے جان دے چکا تھا لیکن میں اٹھا کے لیا کوئی ایسا ہو جو مجھے بھی اٹھا کے لے جائے تو یہ ایسا ہو جو مجھے بھی اٹھا کے لے جائے عجیب جان عجیب آردو ہے میں نے اس کو مقتل میں دیکھا ہے کہ جب عباس جانے لگے نا تو حسین نے پتہ اس آردو کا اظہار کیا تھا بھئی کہاں جا رہے ہو کہا بھئی جہاں لوگ گئے جہاں اور شہدہ گئے کہا بھئی میری تو یہ آردو تھی کہ تم جوانوں میں بڑھا ہوں میرے جنازے کو اٹھاؤ آدھا سے چھڑا کے لاؤ گھر میں بچوں کو سمجھاؤ اب میرا جنازہ کون اٹھا ہے یہ آردو حسین کے پاس بھی تھی جب میں گروں تو کوئی مجھے اٹھائے چونکہ یہ شریکت الحسین تھی سمجھ گئی کہا حسین میں پوری کروں گی تیری آردو میں پوری کروں گی میں تجھے اٹھاؤں گی میں آکے اٹھاؤں گی اس لئے بی بی کسی کے لاشمت اکبر کے بعد دوبارہ نہیں لکھ لیا جب حسین گھوڑے سے گھر پڑے تو حسین نے سوچ جناز سے کہا کہ بڑی دیر سے زینب اور بچے ادزار کر رہے انہیں جا کے کہہ دے کہ حسین کو گھیر لیا اور حسین کو مار رہے ہیں پہلے سے تسلح دے دے اس نے کیا کیا حسین کی پیشانی کا خون اپنی پیشانی میں لگا لیا اور دوڑا ہوا قیام کی طرف آ گیا جیسے ہی قیام کی طرف آیا کسی گلے میں ہاتھ ڈال دیئے کوئی پیروں میں لپڑ گئی ایک چار سالہ بچی آئی اس نے پوچھا میرے بابا کو جو مارا ہے کیا پانی پلا کے مارا ہے پیاسا ہی اور کیا ہم نے میرا سلام و غریب حسین پر خدا آپ کے سنونے کو سلامت رکھے آپ کی اولاد میں حسین کا ذکر دار دے آپ ہر مجلس میں گریہ کرے ہر ایک میں زہرہ کو پرسا دے یہ ذلجلہ ہے اب اس کو امام زمان سے نقل کرتا ہوں میرے مولا تجھ پر میرا سلام ہوں کہا جھل جنا کہانا امام نے پڑھا یا جدہ میں اس وقت کو نہیں بھول سکتا جب گھوڑا آپ کی سنونی لے کے آیا تھا اور یہ کہنے آیا تھا کہ حسین قتل کر دی ہے یا جدہ اب امام نقشہ کھیجتے ہیں یا جدہ میں اس وقت کو نہیں بھول سکتا تھا جب گھوڑا لے کے چلا بچوں کو زینب کو لے کے چلا کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں کہا حسین کا لاشا ہے کیسے اٹھاؤ گی یا جدہ کبھی ذلجلہ آگے ہو جاتا تھا زینب پیچھے ہو جاتی تھی کبھی زینب آگے ہو جاتی تھی ذلجلہ پیچھے ہو جاتا تھا آردو حسین تھی کوئی اٹھائے جیسے بی بی گہدال کی طرف آئی دیکھا شمر جوتے پہنے حسین کے سینے پہ کھڑا حسین کی تو آردو کوئی لے کے چلے زینب کی آردو کے لے کے جاؤں بھائی کی یہ آردو پوری کروں کہ اگر کوئی نہیں ہے تو میں تو اٹھالوں امام حسین کی قسم اگر یہ ملون چھوڑ دیتا زینب حسین کو خیمے میں لے آکے دیکھتی ہے کیا بی بی ہے تو عالم حسین کے سینے پر کھڑا ہے جوتیاں پہلے خنجر کو نکال کے سر کاٹنا چاہتا ہے زینب کو بڑی چوش آیا نیچے اتر آئی شمر لڑائی ختمہ ہو گئی حسین جانے والا ہے اکبر کا داگ ایسا نہیں ہے جو حسین لے جائے میرے بھائی کی آردو پوری ہو جانے تھے میں اسے لے جاتی ہوں وہ وقت اور تھا جو زہرہ علی کو بچا کے لے آئی ملون بد اخلاقی کرنے لگا بد تمیزی کرنے لگا اور خنجر کو حسین کی قدر بنک دیا اب کیا کریں دیکھئے محبت بہانے ڈھونٹی ہے زینب اور عمر ساتھ سے کتاب کریں کوئی کروینہ ہو اس سے ناموس کو اپنے بات کرنے نہیں دیتے تو مٹ جاؤ میں خود بات کرنوں ابباس کی پہن اور عمر ساتھ سے شبر سے بات کریں دیکھا کہ ملون نہیں سنڈا اوپر ہوئی عمر ساتھ کو دیکھا تو دیکھ رہا ہے یہ رسول اللہ کی اولاد ہے یہ زبا ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے زینب چاہ رہی تھی آردو پوری ہو جائے اس ملون نے کیا کیا سورت کو موڑ لیا جب دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا تو پھر زینب نے تیسرا کلمہ کہا اماں کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے زینب پوچھ رہی تھی اگر مسلمان ہوتے تو بھائی کو بہن کا جنادہ اٹھانے دیتے بہن کو بھائی کا جنادہ اٹھانے دیتے اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ بے قصد بہن اپنے بھائی کو گھر لے جاتی ہے جب کوئی جواب نہیں ملا تو نوراللہ ششتری لکھتے شیخ جعفر نوراللہ ششتری کہ زینب نے پھر دیکھا تو مجھے سب رسول اللہ سامنے آگئے کون زینب کو تسلح دے کون زینب کو کرے کہتی ہے نالا یہ وہی ہے نا جہ تیرے دوش پہ سوار تھا نالا یہ وہی ہے نا جس نے تیری زبان چوسی دی نالا میں تو اسے لینے کے لیے آئی ہوں اس کی آردو پوری کرنے کے لیے آئی ہوں اب جب حسین نے دیکھا نا زینب بڑی بیکس ہو گئی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے امات المسلم کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے دیکھا زینب تو نے اپنی حجت تباہ کر لی میں آردو تو رکھتا تھا میں نے تیرا آنا قبول کر ریا اردائی زینب خیمے کی طرف لوٹ جا سَعْلَمُ الَّذِي نَزَلَمُوا اَيَّمِنْ قَلِبِي يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ جو بیمارن شفاہت ہے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانی حضور فرما میرا اللہ تو جواستہ آل محمد کا بانیان مجلس کی حاجات کو پورا فرما ان کے رسم برکت عطا فرما ان کی امواد پر رحمت نازل فرما پروردگارہ جتنے مؤمنین یہاں بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما ہمارے مقدوم سید راجی شاہ صاحب کو محمد رضو شاہ صاحب کو صحت کاملہ اور شفاہ عادلہ عطا فرما ہمارے مصطفی صاحب کو جمیل ابباس صاحب کو امیہ سجاد حضر گھدیز صاحب کو صحت کاملہ اور عمر طولانی عطا فرما پروردگارہ قلب امام زمانہ کو راضی و پشروط فرما ہم کو امام کی دعاوں کو قبول فرما ہم سے اس عبادت کو قبول فرما اس مجلس کو آخرت کا ذریعہ خرار دے ربنا تقبل مننا انکا تسولیتا